ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کیا ہماری گیم ہے ویب اوپ دیواری کی ایک ویڈیو ریکمینڈیشن ویسلی سو ورسز وشو ناثن آنڈ لیوی تو چیس ویک ریپی ڈسیکشن کی ایک گیم ہے چلیے شروع کرتا ہوں یہاں گیم کو یہاں آنڈ نے شروع کیا تھا ای فور کے ساتھ ای سکس کا رپلائی آیا یہاں ویسلی سو کا ڈی فور نائٹ پر اٹیک بنا تو یہ نائٹ گیا واپس دی ساونڈ سکوار پر دن ہوا افور سی فور نائٹ افری دن ہوا نائٹ سی سکس بیشپ آیا ای سکوار پر بیشپ ای سیونڈ دن گویند ای دیتو سکوار پر ای سکس تو دی تکس سی فائی نائٹ تکس سی فائی ای سکس اس کے بعد یہاں ویسلی کا کیسل آیا کوئن آئی ای ایف سکس سکوار پر اور یہاں اس دن نائٹ پر اٹیک ہے تو بی سکس نائٹ پر ڈی فینس ہو گیا ہے اور آند نے ابھی آٹ ورڈز لانگ سائیڈ کیا بلیک کی اگر میں پوزیشن کی بات کروں تو تھوڑی کریمٹ ہے اسے اپنے پیسز کو ڈبلپ کرنے میں یا فریلی موو کرنے میں تھوڑا سٹرگل تو ہو ہی رہا کوئن آئی سی سیونڈ سکوار پر دن بیشپ آیا ڈی ثری سکوار پر بیشپ بی سیونڈ کوئن جی ثری اور اس کوئن کے جی ثری سکوار پر جانے کے بعد کس طرح کی تھریٹس ہیں تو اسی لیے بلیک نے پہلے ہی شاید اپن کو آگے پوش کیا تاکہ وائٹ اگر یہاں این پیسنٹ کرے اور اسے بریدر مل سکے لے کے کنگ آیا بی ون سکوار پر بی فائیو دن ہوا بیشپ ٹکس بیشپ ٹکس سی فائیو دن کوئن آئی ایچ ثری سکوار پر اور کیا ابھی کسی طرح کوئی ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے نائٹ منیور کیا ورک کرے گا ایڈونٹ تنگ بہت زیادہ کچھ خاص ورک کرنے والا ہے ویسے لیے پہلے ہی اپنے اس جی پوائنٹ کو آگے پوش کر دیا ہے دن ہوا جی فور بی فور نائٹ پر اٹیک ہے جی ٹکس ای فائیو نائٹ نہیں بچایا ہے یہ بھی شناتہ نارد نے کس طرح سے کیا ہے یہ ویسے لیے بھی نہیں سمجھ پائے انہوں نے نائٹ سیکری فائیس کو اسیپٹ کیا بی ٹکس ای تھری ایف ٹکس جی سکس اور فرنڈز جس طرح سے ایک گیم بنتی جا رہی ہے ابھی فیلحال میں کہوں گا کہ یہ کوئن کم سے کم پون کو نہیں لینے والی لیکن پون ضرور یہاں اس ایچ سیون سکوار پر پہنچنے والا ہے تو بلیک کے پاس آپشنز کیا کیا ہے ویسے لیے آئی تنک روک ٹکس ایف ٹکس ایف ٹکنسیڈر کرتے تو جی سیون موو تو ہوتا ہی ہوتا اس کے بعد یہاں یہ تھریٹ آپ کو نظر آگی ہوگی کوئن سے پون لیا نہیں جا سکتا ادروائز روک کے بیشپ بھی ہے ایشو ڈالنے کے لیے نائٹ ہے کھر دیکھتے ہیں اچھا نیم میں کیا ہوا تھا یہاں ہوا تھا روک ایک ای گوز ٹو شاید روک سے پون کا لینا زیادہ بہتر ہوتا روک ایچ گوز ٹو جی ون وہی کام کیا لیکن بیشپ ہے اس روک کی دیکھ رہے کے لیے پر جانبوس کر کے لگا موو ہے ابھی بھی آنا دنے نائٹ دیا ہے اس کے بعد روک ایکشن سیکریفائز دے رہے ہیں تو یہاں اس پونٹ پر کچھ اور آپشنز کو کنسیڈر بلیک کر سکتا تھا ویسے لیے یہاں سی ٹیکس بی ٹو کی آپشن کنسیڈر کرتے اللہ اپنے پونٹ کو سیونت رینک یا اگر وائٹ کی گن کو ایکسپوز کرنے ہی کوئیش کرتے تو ہنڈر پرسنٹ یہاں وائٹ بھی اپنے جی پونٹ کو ہی آگے پوش کرتا اور یہاں پر میرے خیال سے اس طرح کی کچھ چیک میٹنگ کائنٹ آف اہ تنگ ضرور ملتی لیکن یہاں روک ایف فائیو سے سیلیشن ہو جاتا کچھ میٹرل آپ کو مل جگا ہے تو کچھ دان میرے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے یہاں ویسلی نے کیا بیشپ ٹکس جی ون پہلے روک لیا ایکشن ساکری پیس جا ہے اس کو روک ٹکس جی ون ہونے کے پاس سیچویشن لگ بہت کچھ ویسی ہی کھڑی ہوگی جو بھی تھوڑ دیر پہلے تھی تو اب سی ٹکس بی ٹو کیا جائے جی سیون کے روک ایف فائی ابھی بھی وہی سیچویشن بنتی ہے لیکن روک ٹکس ایف فور نے کافی کوششنیبل موو اب کھڑے کر دیا اب ایف فور پون لینا تھوڑا خطرناک ہے کیوں کیوں خطرناک ہے اس موو کو یہاں ویسلی کیا کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا کوئن ٹکس ایسکس وہ بھی چیک کے ساتھ یہاں اب آئیے کوئن سیکریفائیس فرس نائٹ دین روک ایکشن سیکریفائیس اور اب کوئن دیکھتے ہیں اگر بلیک یہاں اس کوئن سیکریفائیس کو سیپٹ کرے تو گیم کیا سیچویشن لیتی ہے روک ٹکس ایسکس کا مطلب ہوگا اویسا ہے جی ٹکس ایسیون چیک جس موو کا کافی دیر سے بیٹ کیا جا رہا ہوگا تو یہاں کنگ کم سے کم ایچ ایٹ سکور پر نہیں جا سکتا ادروائز روک جی ایٹ چیک اور وہ میٹ ہوگی تو یہاں کنگ ایپ سیم سکور پر ہی لے کر جانا ہوگا اس کے بعد یہاں کوئن پرموٹ ہو چکی یہ ہوگی اگلے موو میں کیا تھریٹ ہے یہاں روک سے ایک اور چیک دے کر چیک میٹ ہوگی یہ تو اوکے کوئن پر بھی اٹیک جا رہا ہے کلیال اگر اس چیک میٹ سے بچنا ہے تو کوئن سے یہاں اس پون کو لیا جائے تو نائٹ سے کہ یہ ٹھیک ہے چیک آئی ہے اسے بچ لیتے ہیں پہلے یہاں کھیلا گیا کینگ ایپ ویٹ لیکن فائنل موو یہاں بھی شنواتا ناند کا تھا جی ٹیکس ایٹ سیون اور یہاں اس موو کے بعد ویسلی سو کو فائنلی ریزائن کرنا پڑ گیا ریزینیشن کا ریزین فرنٹس اگر آپ یہاں دیکھیں کہ اگلے موو میں کیا تھریٹ ہے اگلے موو میں سیدھا سیدھا یہ چیک میٹ تریٹ آپ کو نظر آگئی ہوگی تو بلیک اب روک ٹیکس ایسک افورڈ کر سکتا ہے لیکن اتنی دیر میں یہاں کوئن پرموٹ ہو چکے ہوگی وہ بھی ایک چیک کے ساتھ کینگ کو ای سیون سکوئر پر ہی رکھنا ہوگا روک جی سیون چیک آئے گا تو اس سے بچنے کے لیے روک بیچ میں واپس لگ جائے لیکن اس کے بعد روک ٹیکس ایپ سیون ٹھیک ہے یہاں کر سکتے ہیں کیونکہ بلیک کی کوئن انڈیفینڈڈ اور یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے نائٹ جی فائل چیک کھیلہ جائے گا کینگ ای سیون سکوئر پر پوری ترے سے کینگ ایکسپوز ہوگا اور چیکس ہر جگہ سے آ رہی کینگ ای ایٹ سکوئر پر ہی جائے گا نائٹ ایک اور چیک دے گا جو بھی فوق لگا رہا ہوگا کوئن اور کینگ پر اگر بلیک اپنے کینگ کو ڈی ایٹ سکوئر پر لے کر جاتا ہے تب خیر کوئن جی ایٹ چیک کینگ دی سیون دن کوئن ٹک سی سکس وہ بھی چیک کے ساتھ کینگ دی ایٹ سکوئر پر جائے گا کوئن جی ایٹ چیک کینگ کو وائل لائٹ سکوئر پر جانا ہوگا دن بیشپ انٹریڈیوز ہوگا اس چیک اٹیک میں کینگ کو ہٹانا ہوگا ای سیون سکوئر پر دن کوئن ایف سیون چیک کیا سکوئر بچا ہے دی ایٹ سکوئر بچا ہوگا دن کوئن ایف ایٹ چیک اور وومیٹ ہوگی فورس فول سیکوئنس ہے یہاں جی ٹک سیون کے بات اس گیم میں چیک میٹ کرنے کا مجھے امید ہے ویڈیو ریکمینڈیشن آپ سبھی لوگ کو بھی پسند آئی ہوگی آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے شیوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انظر رہے گا بائی فور ناؤ